یا آبا عبد اللہ یا آبا عبد اللہ یا آبا عبد اللہ آپ سے درخواست کریں گے اپنے تمام مرہومین اور تمام شہدائی ملت کو شامل کر کے ایک صورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجئے گا بسم اللہ ایک درخواست طورہ آپ سے آپ کے علمیں ہوگا ابھی دو چار دن پہلے ہی زیا بھائی ہمارے پرانے نوحے خان پڑھنے والے اللہ ان کو سلامت رکھیں ان کے صاحبزاد سائم رزوی کا انتقال ہو گیا ہے اس بچے کے لئے بھی ایک صورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجئے گا بسم اللہ سلوات نائت فرما دیجئے گا محمد آلے محمد پر اس سے بہتر انداز میں بلند آواز سے ایک صلوات بھیج دیجئے گا سورہ بقرہ اس کی قسمی آیت یا ایوہ ناسو عبدو رب بکو اے لوگو اللہ کی اپنے رب کی عبادت کرو تمام انسانوں سے خطاب ہے مانے نہ مانے ان کی مردی لیکن خطاب کی صحیح ہے تمام انسانوں سے کہ انسانوں اپنے رب کی عبادت کرو یا ایوہ ناسو عبدو رب بکو کون رب اللذی خلقکم وہ رب جس نے تمہیں خلق کیا وہ پالنے والا جس نے تمہیں پیدا کیا والذینا من قبلکم صرف تمہیں نہیں جو تم سے پہلے تھے وہ نے بھی خلق کیا ان سب کا پالنے والا پیدا کرنے والا وہی ہے تمہارا رب ہے وہ پالنے والا ہے وہی پیدا کرتا ہے تمہیں اس کی عبادت کرو لعلکم تتقون تاکہ تم میں خوف پیدا ہو تاکہ تم تقوی کی طرف بڑھو اللہ کا خوف پیدا ہو اس کا خوف پیدا ہو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے ایک موضوع پر بات کرنا چاہ رہے ہیں ایک عنوان دینا چاہ رہے ہیں اطاعت عبادت اور عبودیت یہ تین لفظیں یاد رکھیں بدا ہے تینوں کا معنی ایک صحیح لگتا ہے لیکن جب ہم اس میں گہرائی میں جائیں گے تو معنی سب کا الگ الگ ہے اطاعت عبادت عبودیت کیا معنی ان کے اسی پر بات کرنا چاہتے ہیں تاکہ پھر جہاں تک پہنچانا چاہتے ہیں وہاں تک پہنچائیں کہ عبودیت کی منزلیں کونسی ہیں اور جب انسان ان عبودیت کی منزلوں میں پہنچتا ہے تو درجہ بہ درجہ اللہ ان کو کیا مقامات عطا کرتا ہے عبودیت کا بھی مقدمہ بنا رہے ہیں تفصیل میں بات میں جائیں گے مقدمتاً ارز کرنا ہے کہ عبودیت کی میراج یہ ہے عبودیت کا آخری مرتبہ یہ ہے کہ انسان عبودیت کی اس منزل پر پہنچ جاتا ہے یہ اب آخری منزل باتا رہے ہیں نا اور بھی منزلیں ہیں عبودیت کی لیکن عبودیت کی ایک منزل وہ آتی ہے کہ جہاں پہنچ کر صرف اللہ رسول اور اس کا ولی رہ جاتا ہے جو ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں بھاقی کوئی نہیں ان کو پہچان سکتا نہ اللہ کو پہچان سکتا ہے نہ اس کے رسول کو پہچان سکتا ہے نہ اس کے ولی کو پہچان سکتا ہے لیکن بارہ کچھ منزلیں اور بھی ہیں جو انبیاء کو جو اوسیاء کو جو خاصہ نے خاص اللہ کے خاص بندے ان کو بھی حاصل ہے اور ایک منزل ایسی بھی ہے کہ جہاں عام مومن بھی عبودیت کی منزل تک پہنچ سکتا ہے اس لئے یہاں عبادت کا ذکر ہے اور ایک جگہ نہیں ہے اور بھی کئی مقامات ہیں مثلا سورہ حجر کی آخری آیت ہے ننانوے نمبر ننانوے آیات ہیں ننانوے آیات ہیں نا ٹوٹل سورہ حجر میں تو ننانوے آیات میں یہ ہے کہ عبادت کرو اللہ کی کیسی عبادت کرو ایسی عبادت کرو کہ تمہیں یقین کی منزل حاصل ہو جائے یعنی این الیقین تک پہنچ جاؤ عبادت کی آخری منزل کیا بتا ہی این الیقین یعنی عبادت کرو گے اور تم ہر چیز اپنی آنکھوں سے دیکھو گے سمجھ باری بات یہ ہم اشارہ کر رہے ہیں تاکہ مضمون تک پہنچنے میں ہمیں آسانی ہو جائے کہ پہلے قرآن کی آیات آپ کے سامنے پیش کر دینا تو مطلب پہنچنے میں ہمیں آسانی ہو جائے گی تو اب دیکھو آپ سمجھ باری بات وعبد ربک اپنے ربکم اپنے رب کی عبادت کرو حتی یعطیق اليقین یہاں تک کہ تمہیں یقین حاصل ہو جائے اب یہ یقین کی آخری منزل موت کو بھی کہتے ہیں کہ وہ وقت آ جائے گا کہ تم اپنی آنکھوں سے سب چیزوں کو دیکھنا شروع کر دو این الیقین یقین کی آخری منزل جانتے ہیں آپ این الیقین این الیقین تک پہنچ جائے گا یہ عام انسان عام بندے کے لئے کہا جا رہا ہے کہ اگر یہ اللہ کی عبادت میں آگے بڑھے گا تو ہم اس کو وہ آنکھیں دے دیں گے جس سے یہ حقائق ظاہری تو دیکھتے ہیں یہ حقائق باطنی کو بھی دیکھنا شروع کر دے گا اور ایسے گزرے ہیں آپ جانتے ہیں ایسے ایسے ہیں اس وقت بھی ایسے عرفہ موجود ہیں کہ جو باطن کو بھی دیکھتے ہیں ہم بھی ایسے علماء سے ملے بھی ہیں کچھ ان کے دروس میں شرکت بھی کی ہے واقعے ہم تو خود تو گناہگار ہیں لیکن جانتے ہیں کہ کہاں کہاں تک باطن پر ان کی نظریں ہیں سمجھ میں آرہی ہے یہ عبادت 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 جتنا انسان عبادت میں آگے بڑھتا ہے اس پر باطن کشف ہوتا چلا جاتا ہے اب آئیے اب ذرا سا ہم نے وضاحت کر دی عبودیت جو آخری منزل ہے اس وقت ابھی جائیں گے بات میں اطاعت عبادت اور عبودیت یہ تین لفظ یاد رکھی ہے ان پر بات کریں گے تھوڑی تھوڑی دیر انشاءاللہ ویسے تو یہ عشرے کا موضوع ہے زندگی رہی تو کہیں نہ کہیں انشاءاللہ پڑھی دیں گے اس پیشرا لیکن ابھی ایک مجلس میں ہمیں چیزیں پیش کر دیں وہ آپ کے سامنے پیش کریں اطاعت اللہ کی اطاعت کرنا عوامر میں بھی نواہی میں بھی پوری زندگی اطاعت سے معمور ہے کوئی بھی فعل ہم انجام دیتے ہیں وہ یا اللہ کی رضا مندی کے لیے ہے یا رضا ہے اللہ کی رضا ہے اس میں اس فعل میں اللہ کی رضا ہے یا اس کی ناراضگی ہے کوئی بھی فعلو یا اللہ کی رضا ہے یا اللہ کی ناراضگی ہے واجب ہے حکم اللہ کا عمر میں شامل ہے مستحب ہے اللہ کی رضا ہے فعل مباہ ہے تو اس کے بھی دونوں پہلو ہیں اس کے بھی فعل مباہ کے بھی دونوں فعل ہوئے اگر اس میں اللہ کی رضا بھی شامل کر دی واہ واہ سواب کا فعل ہو گیا اسی فعل مباہ میں شیطان کی مردی شامل کر دی اللہ اللہ کے نواہی میں آ گیا اطاعت میں ہر چیز آئے گی عوامر اور نواہی سے جتنی بھی چیزیں تعلق دیں وہ سب اطاعت 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 لیکن یاد لکھئے ہر اطاعت جس میں عمر اور نحی ہو وہ اللہ کی عبادت ہے مگر ہر عبادت اطاعت نہیں ہے یہ سوال ہے اور ظاہر ہے کہ کچھ لوگوں کے ذل میں سوال پیدا ہے یہ کیا بات ہوئی کہ عبادت کر رہا ہوں اطاعت نہ ہو ہاں میں ارز کر رہا ہوں آپ سے کہ ہر عبادت اطاعت نہیں ہوتی ہر عبادت اطاعت نہیں ہوتی کیسے نہیں ہوتی نمازشہ پڑھ رہا ہے انسان نہ پڑھے تو گناہ کیا کیا گناہ تو نہیں کیا اس نے گناہ نہیں کیا اس نے اس سے آگے بڑھ کر بتائیں عبادت کر رہا ہے انسان رات بھر اور صبح ہوتی کسی میں توحمتیں لگا رہا ہے تو یہ ایک توحمت نے کیا کیا ان ساری عبادتوں کو کھا لیا تو اطاعت تو نہ ہوئی نا اگر اطاعت ہوتی اس عبادت میں تو عبادت ضائع نہ ہوتی لیکن کتنے عمال ایسے ہیں کہ میں نے تو ایک مثال دینا توحمت کی بڑھا نہیں کتنے عمال ایسے ہیں رات کو فلا عمل انجام دیا کسی بھی گناہ کے فیل میں پڑھا رہا آگے نماز شب پڑھ رہا ہے تو کیا ہو وہ عمل جو تھا اس کی عبادت کو کھا گیا کھا گیا نا تو ہر عبادت اطاعت نہیں ہوئی نا اطاعت جب تک نہ ہو عبادت نہیں ہوتی اچھا ایک ایسی عبادت انجام دے رہا ہے جس کا اللہ نے حکم ہی نہیں دیا ہمیں نام نہیں دینا چاہتا نام لوں گا تو آپ اچھل جائیں گے اور پھر آپ کو خوب کیف بھی محسوس ہوگا بات تو صحیح کی مولانا نہیں ہے نا ایسی بہت سی عبادت ہیں انسان سر ٹکرائے آ رہا ہے سر پھوڑے آ رہا ہے سجدے کے جا رہا ہے رکو کے جا رہا ہے اللہ کا حکم ہی نہیں ہے تو عبادت ہے مگر اطاعت نہیں ہے ورنہ مخصوص مہینے میں دیکھ لیا کیجئے سلوات بھیجئے محمد علی محمدبر اب سمجھے نہیں آگے اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ اللہ صلی علی محمد محمد دیکھیں اب سمجھ میں آرہا ہے نا ہمارے اس لئے اب تینوں کا الگ الگ مانا ہوگی ابھی دو کا ابھی تیسے کا تو ابھی بتاتے ہیں آسانی سے آپ کو حالانکہ پوری مجلس ایک مقدمہ ہے اس موضوع کا پورے موضوع کے لئے کافی مجلسے طالب علم کو بہت ساری چاہیے مجالیس پڑھنے لیکن چلیے مقدمہ ہی پیش کر دیں تو ابھی بات سمجھ میں آگئی جب میں نے کہا تھا کہ ہر عبادت اطاعت نہیں ہوتی کر رہا ہے عبادت کر رہا ہے مگر اطاعت نہیں ہے اللہ وہ چاہتے نہیں تو اطاعت کہاں سے ہوگی اللہ کا حکم ہی نہیں عبادت کر رہا ہے مطلب ہم اپنی مثال دے دیں چھوڑیے کسی اور کو ہم اپنی مثال دے دیں بھائی سورہ توحید ایک بار پڑھنا ہے واجب نمازوں کی بات کرنے ہے بہت ساری مصطب نمازیں ایسی ہیں جس میں سو بار بھی سورہ توحید پڑھتے ہیں جس میں پچاس بار بھی پڑھتے ہیں وہ علاق ہے ہم تو واجب بات میں بات کر رہے ہیں واجب نماز میں سورہ فاتحہ کی بات کتنی بات سورہ توحید پڑھ سکتے ہیں ایک دفعہ پڑھنا ہے سورہ توحید اللہ کی توحید کا بیان ہے ہے کے نہیں ہے ہے نا میں کہتا ہوں دس بار پڑھوں گا فجر کی نماز میں ٹائم بہت ہے میرے پاس میں کہاں بھائی کیسے ہو جائے گی دس بار کیوں کیوں نہیں ہوگی نماز باطل ہو جائے گا اللہ توبہ کیسے نماز باطل ہو جائے گی میں اللہ کا ذکر کر رہا ہوں توحید بیان کر رہا ہوں نماز کیسے باطل ہو جائے گی کوئی پیغام دینا چاہ رہے ہیں اگر آپ سمجھے تو اللہ کا ذکر ہو رہا ہے نا تورے توحید پڑھ رہا ہوں قلو اللہ و آہد کہہ رہا ہوں دس بار کہہ رہا ہوں تو دس بار اللہ تو خوش ہو گا مشہد تو خوش ہو نہیں چاہیے کہ سارے بندے ایک بار میری توحید بیان کر رہے ہیں یہ بڑا مباہد ہے لیکن ہو جائے گی نماز نہیں ہوگی نا کیوں نہیں ہوگی اللہ کی مرضی نہیں ہے کہ اس کا ناب بھی اس کی مرضی کے بغیر لو اور سورہ فاتحہ پڑھ تو دو بار سورہ فاتحہ ہی تو پڑھ رہا ہوں قرآن پڑھ رہا ہوں قرآن اللہ کا نام لے رہا ہوں حمد بیان کر رہا ہوں پڑھ تو تھا دو تین بار کوئی کہے کہ بھائی نماز نہیں ہوتی کیسے نہیں ہوگی قرآن پڑھ رہا ہوں اللہ کی حمد بیان کر رہا تم کون ہوتے ہو آج کل یہی ہو رہا تم کون ہوتے ہو میری مرضی میں یہ پڑھوں گا میری مرضی نہیں پڑھوں گا آج کل دین اللہ کی حکم پہ تو چل نہیں رہا اپنی مرضی پہ چل رہا ہے سلوات بھیجئے محمد آل محمد پہ تو اب سمجھ میں آنگی بات ہم تو آسانی سے سمجھا رہے ہیں کہ کہاں پر نام لینا ہے کہاں پر نام لینا وہ شعرہ جانتا ہے جس نے شریعت بھیجئے وہ شعرہ ہے وہ جانتا ہے نا کہ کہاں کیا پڑھنا ہے کہاں کیا نہیں پڑھنا اما اببہ کبھی نام آسکتا عبادت میں کیوں نہیں آسکتا لیکن وہاں آئے گا جہاں اللہ نے فرمایا ہے آئے گا نا ربنا خرقلی والے والے دین آگئے اما اببہ آگئے کے نہیں آگئے سب آگئے کے نہیں آگئے تو وہاں آئیں گے جہاں میں جاؤں گا میری مرضی سے آئیں گے امام زمانہ بھی آگئے اللہمہ کل ولی اکل حجرت ابن آگئے کے نہیں آگئے لیکن وہیں آئیں گے نا جہاں اللہ کی مرضی ہے یا رکو میں لے کر آئے گا یا سجدے میں لے کر آئے گا کہاں لے کر آئے گا اپنی مرضی سے لائے گا کیا عبادت ہے اللہ کی تو اس کی مرضی سے ہوگی اپنی مرضی سے نہیں ہوا کرتی ہے سلوات پہ دیئے محمد آل محمد پر سمجھ میں آگئی بات آسان سا مسئلہ ہے نہ کسی کے نام کو منع کیا گیا نہ کسی کے نام کو داخل کیا یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کی مرضی کہاں پر ہے کہاں پر نام لے سکتے ہیں لو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ کہیں کا ذکر کہیں لے جاؤں کہیں کا ذکر کہیں لے جاؤں ایسا کیسے ہوگا کیوں میری مرضی تھوڑی جلے گی میرا دل یہ کہتا ہے یا میری عقل قیاس یہ کہتا ہے میرا کہ فلا جگہ کہتے ہیں لہذا یہاں بھی کہو فلا جگہ کہتے ہیں لہذا یہاں بھی کہو کیا مطلب یہ قیاس ہے قیاس ہماری ہاں نہیں ہے فقہ جعفریہ میں قیاس کا گزر نہیں ہے حکم شعر ہے حکم شعر ہے جو شعر ایک کا حکم ہوگا اس کے مطابق عبادت ہوتی اب سمجھ میں آگیا جو میں نے کہا تھا کہ ہر عبادت اطاعت دہیوں تھی عبادت ہو رہی ہے اطاعت نہیں ہو رہی کر رہی ہے جو اپنی مرضی ہے جو کرنا ہے یہ جو غیر مسلم ہیں سب عبادت کر رہے ہیں کی نہیں کر رہے ہیں بدھ پرست عبادت کر رہے ہیں کی نہیں کر رہے ہیں مشرق عبادت کر رہے ہیں کی نہیں کر رہے ہیں منافقین عبادت کر رہے ہیں کی نہیں کر رہے ہیں کفار عبادت کر رہے ہیں کی نہیں کر رہے ہیں تو کیا ہر عبادت اطاعت ہے سمجھ میں آگئے سلوات بھیجئے محمد والے محمد پر اب جمعہ سمجھ میں آگیا جو ہم نے کہا تھا کہ ہر عبادت اطاعت انسان اپنے ذوم پر کیا جا رہا ہے عبادت کرنی عبادت وہی عبادت ہوگی جو اطاعت کے ساتھ ہو وَمَن يُتِقْلَهَ وَرَسُولُ جِسْنَ اطاعت کیا اللہ رسول کی فقط فاضح کامیاب ہو گیا یہ محرم ہے اس کی تفسیر بیان کر چکے آپ کے سامنے وہ تقرار کرنا مقصد نہیں ہے مطلب کا صرف اشارہ کر دیا کیونکہ دوسارہ سال یہ آیت ہر جگہ بیچ میں آئے جب مطلب بیان کرنے کے لئے ہم اس کا استفادہ کری لے دیں اللہ کی اطاعت کرو رسول کی اطاعت کرو علی العمر کی یا تینوں کی اطاعت چھوڑ کے اپنے دل کی اطاعت کر رہا ہے یہ عجیب منطق یہ عجیب فلسفہ ہے خود ہی یہ آیت بیان کر رہے خود ہی بتا رہے کہ علی العمر سے مراد کیا ہے تو جب علی العمر اسی کی اطاعت کرنی ہے یا کسی فٹ پات میں بیٹھے والی کی اطاعت کرو گے کس کی اطاعت کرو گے یا جس کے گرد مجموع زیادہ دیکھ لیا اس کی اطاعت کرو گے مجموع کی اطاعت کرنی ہے مجموع والی کی اطاعت کرنی ہے نہیں اللہ کی اطاعت کرو رسول کی اطاعت کرو اور صاحبانِ عمر کی اطاعت کرو سلامات بھی جی محمد آلے محمد پر اور یہ صاحبہ نے عمر کی تفسیر ہمیں یاد ہے محرم کی مجال اس میں ہم بیان کر چکے تفسیر سے بیان کر چکے بات اب یہ دو باتیں سمجھ میں آگئی کہ اطاعت بداہر اطاعت عبادت ایک چیز ہے لیکن ہر عبادت اطاعت نہیں ہوا کرتے عبادت وہی عبادت ہوگی جو اطاعت کے ساتھ ہوگی ونہ بہت ساری عبادتیں انسان کرتا ہے اور وہ اطاعت نہیں ہوتی اپنی مرضی سے کر رہا ہے یا پھر ایسے فیل انجام دیتے ہیں جسے اس کی عبادت ضائع ہو جاتی ہے ختم ہوگئی عبادت یہ دو باتیں ہوں گے آئیے عبودیت کیا ہے یہ تیسری چیز عبودیت کیا ہے اس پر بھی ہم نے کسی اور آیت کے زیل میں مجالس پڑھی ہیں سورہ تہا یا سورہ مریم کی آیات کے زمن میں بہت ساری مجالس پڑھی ہیں لیکن نیا مطلب آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں اس زمن میں کیا ہے عبودیت کی سے کہتے ہیں دیکھئے نبی پیغمبر رسول وسی امام یہ منصب ہے نا یہ منصب ہے الہی یہ سارے منصب الہی ہے نا انسان علمے سے کسی منصب کو کسی دوسرے کو تفویز نہیں کر سکتا نہیں دے سکتا سو اپنی سکتا اس پر تو ہم نے پوری پورا عشرہ پڑھا تھا آپ کے کہ امامت ایک الہی منصب ہے یہ انسان نہیں بنا سکتا اس کے پر ہم نے تفصیل سے بات بھی کی تھی آپ سے خیر تو یہ جتنے بھی منصبیں اہدے ہیں کہہیں الہی منصب ہے نا نبی ہونا پیغمبر ہونا رسول ہونا رسول کا وسیع ہونا اور امام ہونا نہیں سب الہی منصب اس کے بعد کچھ منصب ہیں جو الہی ہیں مگر انسان اپنے ریاضت سے پہنچتا ہے وہ ریاضت یعنی اپنی مہنس سے مشقد ریاضت مشقد وہ اس کو مشق کہتے ہیں ریاضی اسی سے نکلا ہے ریاضی مشق کرنا تو یہ ریاضت یعنی مہنت مشقت تو کچھ انسان معصوم نہیں ہے نہ نبی ہے نہ پیغمبر ہے نہ رسول ہے نہ امام ہے نہ وسیع ہے لیکن اپنے ریاضت اتنا میدان میں آگے بڑھتا ہے تقویٰ کے اتنا آگے بڑھتا ہے کہ ایک منصب ایک ولی کا منصب جس کو کہتے ہیں اولیاء اللہ کیا کہتے ہیں ہم جمع کر کے اولیاء اللہ اور یاد رکھے گا اس ولی کی بھی قشم ہم بتا چکے آپ کو پچھلے سال والی مجلس میں جو یہی پڑھی تھی تین دن تک شہد یا چار دن تک یا جماعت الاول میں پڑھی تھی تو انہوں نے بتایا تھا ولایت کے منصب کتنے ہیں نا عام انسان بھی ولی ہے سب ولی وہ آخری ہے درجہ ولایت خاصہ کا وہ جو معصوم کو حاصل ہے وہ کیا ہے وہ ولایت خاصہ وہ ولایت متلقہ وہ ساری ہم نے آپ سے بات کر لی تو اب یہ وہ کونسی بات کریں وہ ولایت جو عام انسان کو ملتی ہے جن کو ہم کہتے ہیں اولیاء اللہ کیا کہتے ہیں ہم اولیاء اللہ جن کے بارے میں جن کا قرآن میں الگ سے ذکر ہے بھئی معصوم کے علاوہ بھی ان کا ذکر ہے اور جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں یعنی اللہ کے دوست ہوتے ہیں یا مراد کیا ہے اللہ کے دوست قریب ہوتے ہیں اللہ کے وہ کسی چیز سے بھی خوف زدہ نہیں ہوتے نہ ہی محضون ہوتے ہیں ہے نا والمومنین والمومنات ان المومنون والمومنات یا والمومنون والمومنات بعضہم اولیاء بعض مومنین اور مومنات ایک دوسرے کے اولیاء ہیں ولی ہیں تو اب سمجھ میں آگیا تاکہ کوئی شک پیدا نہ ہو ذہن میں کہ بھئی کسی ولی بنا دیا تو یہ ہم نے قرآن کسی لئے حوالے دے دیئے کہ یہ ولایت کے درجے ہیں الگ الگ مدارج ہیں اس ہی صاحب سے بات کر رہے ہیں تو اب یہ بھی کیا اولیاء اللہ ہے نا گزرے ہیں اصلی بھی گزرے ہیں اس میں جالی بھی گزرے ہیں آپ کے سامنے بھڑی پڑی ہے تاریخ جالی بھی گزرے ہیں اور اصلی بھی گزرے ہیں مگر ہیں آج بھی ایسے موجود ہیں جالی بھی ہیں اصلی بھی ہیں لیکن جو اصلی ہیں تو انہی کی ہم بات کر رہے ہیں کہ ایک منصب ہے نا کہ انسان خود محنت کر کے ریاضت کر کے اپنے خلوص سے اپنے خلوص کی عبادت کے ذریعے سے حاصل کر سکتا ہے چاہے تو اللہ اس کو مقام دے دیتا ہے ایک سلوات میں جی محمد علی محمد بر ایک منصب ایسا ہے جو ان تمام عہدوں کے بعد اللہ دیتا ہے اب دیکھئے ایک منصب ایسا ہے جو اللہ یہ تمام منصب دینے کے بعد دیتا ہے نبی کے بعد پیغمبر بنانے کے بعد رسول بنانے کے بعد وسی بنانے کے بعد امام بنانے کے بعد اس لئے زور دے رہا ہوں تاکہ آپ کی توجہ پوری رہے میری طرف ایک منصب ایسا جو سارے عہدے دینے کے بعد دیتا ہے اللہ ان امتحانات کو لینے کے بعد وہ دیتا ہے منصب اب توجہ رہے گی تو آپ کو بڑا قیمتی مطلب دیں گے آپ وہ کون سا منصب ہے آئیے بھی بتاتے ہیں جناب نو کو رسول بنایا جناب نو نے جناب نو کو رسول بنایا جناب نو نے زحمت کی محنت کی امتحانات دیئے دیئے نہ اب امتحانات پہ کامیابی کے بعد اللہ نے کیا جزا دی سنیے گا قرآن اللہ نے جزا کیا دی اور ایک ہی بار حوالہ دے دیتے ہیں اس میں جا کے ساری آیات دیکھ رہے ہیں کیونکہ میں 5 سے آیت ایک ساتھ پڑھوں گا چھوٹی چھوٹی سی تو حوالہ بار بار دے رہے ہیں میری لئے مشکل ہو جائے گا کہیں میں آیت کا نمبر ادھر ادھر اوپر نیچے کر گیا تو پھر آپ ہی لوگوں کو شکایت ہو جائے گی بس سیدھا سیدھا بتا جاتا ہوں سورہ انبیاء اور سورہ صف سورہ انبیاء اور سورہ صف میں آپ کو یہ ساری آیات ملیں گے جو بیان کرو اس سے زیادہ مل جائے گی اسی مضمون کی میں تو پھر چار پانچ مثالیں دوں گا آپ کو سلام علی نوح فی العالمین سلام نوح پر عالمین میں ہمارا نبی نوح سلام انہا قضاء لکر نجل محسنین ہم ایسے ہی نیکیاں کرنے والوں کو جزا دیتے ہیں کیا جزا دی اب سنیے کیا جزا دی ایسے ہی جزا دیتے ہیں اتنی محنت کی دنی زحمت کی نوح نے کیا جزا دی انہو من عبادن المومنین یہ میرا مومن بندہ ہے دیکھیں آیت ہے یہ حدیث پڑھتا تو شاید لوگوں کو یقین مناتا انہو من عبادن المومنین یہ میرے مومن بندوں میں سے مومن بندوں میں سے ایک مومن بندہ ہے مومن بندوں میں سے ایک مومن بندہ ہے آگے چلیے سلام علی موسیٰ و حارون موسیٰ اور حارون پر بھی سلام ہو فی العالمین اِذ عالمین من پر بھی سلام ہو اِنَّا قَذَالِكَ نَزِل مُحسنین وہی تقرار ہوئی ہے جمع اللہ اسی طرح میں نیکیاں کرنے والوں کو جزہ دیتا ہوں انہو من عبادن المومنین یہ دونوں بھی میرے مومن بندوں میں سے دو بندے ہیں یہ بھی میرے مومن بندوں میں سے دو بندے ہیں آگے چلیے اللہ کے رسول کو حکم دیا جا رہا ہے وَسْكُرْ عَبْدَنَا عَيُوب میرے بندے عَيُوب کا ذکر کیجئے وَسْكُرْ عَبْدَنَا دَعُود میرے بندے دعوت کا ذکر بندے 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 چلا رہا ہے بندے کا ذکر کیجئے وَسْكُرْ عَبْدَنَا عِبْرَاہِيم وَإِسْمَعِيل وَإِسْحَاق وَيَاقُوب اور بھی وہ سارے انبیاء کے نام اس لیے میں احتیاط کر رہا ہوں حوالہ نہیں دیرا میرے بندے عِبْرَاہِم کا ذکر کیجئے ان کے اولاد میں نسل میں عِسْحَاق اور جتنے بھی ان کے ساتھ ہیں ان سب کا ذکر کیجئے قرآنِ مجید ہے آ رہا ہے اور جنابِ عیسیٰ علیہ السلام تو خود ہی کہتے ہوئے چلے آ رہے ہیں عَنِّي عَبْدُ اللَّه مَنْ اللَّهُ کا بندہ ہوں کیا ہوں اب کوئی بحث کی گنجائش ہے بڑے بڑے بقرات پیدا ہو جاتے ہیں ہماریاں قرآن پڑھا رہا ہوں بھائی ایک آیت نہیں کہتا نہیں ایک کا مطلب نکال لیا مسلسل ہر نبی کو جس کا نام آ رہا ہے بندہ 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 عَنِّي عَبْدُ اللَّه وَعَتَانِي الْكِتَاب وَجَلَنِي نَبِيَّ میں اللہ کا بندہ ہوں یہ یاد رکھنا مجھے کتاب دے کر بھیجا گیا اور مجھے نبی بنایا گیا ہے سلوات لیجی محمد آلِ محمد بر ہے ہم آپ یہی تو بتانا جا رہے ہیں کہ عبودیت کسے کہتے ہیں پریشان مت ہو جائیے گا پریشان مت ہو جائے گا بندے گلف سن کے بھی آپ کو بتاتے ہیں بندہ کیا ہے عبودیت کسے کہتے ہیں عبودیت ہے کیا کس چیز کو کہتے ہیں عبودیت آگے چلیے مطلب کو لے کر آگے چلتے ہیں پیغمبر ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جتنے القابات اللہ نے قرآن مجید میں اپنے حبیب کو دیئے کسی نبی کو نہیں دیئے کسی کو نہیں تاہا یاسین مزمل مدسر سراجم منیر ہے نا سراجم منیر ختم المرسلین خاتم النبیین سید المرسلین یا ایوہ النبی یا ایوہ الرسول جب بکارا ایسے بکارا لقب کے ساتھ الرسول النبی باقی کو کسی کو ایسے نبی کو نہیں بکارا حبیب کو جب بکارا اتنے منصف دیئے اتنے القابات دیئے لیکن جب سب سے بڑا منصف دیا تو کیا کہا سب سے بڑا منصف کیا ہے صاحبِ میراج جب صاحبِ میراج بنایا تو صاحب کیا منصف دیا دو مقامات پہ میراج کا ذکر ہے اور دونوں جگہ ایک ہی نام دیا ہے ایک سورہ نجم ایک سورہ بنی اسرائیل جسے آپ سورہ اسرہ بھی کہتے ہیں کہاں سے جنو ہوتی ہے سورہ بنی اسرائیل بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ اسرہ بے عبدہی لیلم من المسجد الحرام الیلم مسجد الاخسل اللذی بارکنا ہو لہو لنریہ من آیاتنا پاکیزہ ہے وہ ذات بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو رات و رات سیر کر آئی ہے یہاں تاہا نہیں کہا مذہب مل نہیں کہا مذہب سے نہیں کہا کیوں یہ سب بات کے مرحلے ہیں یہ چھوٹے منصب ہیں میرا عبد ہونا سب سے بڑا منصب ہے دیکھیں آیت ہے نا گھر جا کے دیکھ لیجئے گا اور یادی ہوگی ویسے سنتے ہی رہتے ہوں گا سبانہ اللذی حسرہ بے عبدے بے عبدے بے عبدے اور سورہ نجم پہ کیا کہا فَعَوْهَا إِلَا عَبْدِهِ مَا عَوْهَا اور بس اس نے وحی کر دی اپنے بندے کی طرف جو کرنا تھی سلام آت بے جی محمد آل محمد پر دو مقام پہ بس قرآن مجید نے دو مقام پہ میرا آج کا ذکر ہے اور دونوں جگہ پروردگار نے کیا کہا کیا کہا عبد 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 سلام آت بے جی محمد آل محمد پر بس اس عبودیت کے میدان میں جو جتنا آگے گیا اب انہیں بتا دیا کہ اللہ نے اتنا ہی بڑا منصب بس یہ کیسا عبد ہے اس عبدیت کی منزل پر ہے کہ سوائے اللہ کے اور علی کے کوئی اسے نہیں پہچان سکتا اور یہی وہ عبدیت ہے یہی وہ مقام ہے جس کو علی نے پہچانا پہچانا کب پہچانا یہ منی جان کا جب خلق ہوا جب پہچانا میراعج پہ پہچانا کہاں پہچانا کہیں ضرور پہچانا جب ہی علی نے اس بندگی کی میراعج کو دیکھ کر کہا کفا بھی فخرن ان اکونا لکا عبدن علی کے فخر کے لئے اتنا کافی ہے کہ وہ تیرا عبد ہے سمجھیں بھائی بات مراتب ہیں مراتب لفظ ایک ہی ہے عبد میرے لئے بھی رسول کے لئے بھی اب بھی کوئی کمی بیشی رہ گئی تو کلمہ پڑھ لیجئے کلمہ شہادت معلوم ہو جائے گا یا پھر پڑھنا چھوڑ دیجئے تشاہد میں اشہدوان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک الا و اشہدوان نا محمدن عبدہ بڑا منصب پہلے آتا ہے پہلے میرا بندہ ہے بعد میں رسول ہے ورنہ ہمت ہے تو گواہی بدل دیجئے بدل دیجئے گواہی کہ نہیں پہلے رسول بعد میں بندہ ہے نہیں پہلے بندہ ہے میرا کیوں عبد کی میراج ہے نا ہم بھی عبد ہیں لیکن وہ عبدیت کہاں ہے جسے صرف اللہ پہچانتا ہے اور اس کا ولی پہچانتا ہے جیسے علی کے عبدیت کو کوئی نہیں پہچانتا سوائے اللہ کے اور اس کے رسول کے سمجھ میں آ رہی ہے بات ایک سلوات بھیجئے محمد آل محمد پر چلیے اب بھی اگر کوئی پریشانی رہ گئی تو ابھی دور کیے دیتے ہیں اس آخری بیان میں مقدمہ ہے پوری مجلس یہ بتا دیں آپ کو ایک اشرے کا مقدمہ ہے یہ یہ پوری مجلس تاکہ اس مقدمے میں سب آپ کو ایک نتیجہ بھی دیے چلے جائے بات تشنگی نہ رہ جائے نا اب آئیے اگر کچھ دراسی غلط فہمی ہے اس کو بھی ابھی دور کیے دیتے ہیں کیا لقب ہے جناب اسی دو شہدہ کا السلام علیکم یا عبا کیا لقب ہے عبا عبداللہ اچھا یہ عبا عبداللہ کیوں یا کی وجہ سے آپ جانتے ہیں عربی میں زیر زبر پیش محتاج ہوتے ہیں علمِ سرف و نخف سے معلوم ہوتا ہے چلے نہیں معلوم لیکن ہم بتا رہے ہیں اگر یا نہ ہوتا تو سیدھا سیدھا ابو عبداللہ اگر ہم امام حسین اسلام کا کوئی قول نقل کرتے ہیں تو کہتے ہیں قالا ابو عبداللہ ابو عبداللہ نے کہا اس لقبی یا قالا نہ بھی ہو تو خالی کہیں گے تو کیا کہیں گے ابو عبداللہ لیکن جب یا آ جائے تو یا نے وہاں نصب دے دیا یعنی زبر لگا دیا یا اردو کی زبان میں زبر لگا دیا یا ابا عبداللہ ابو جو تھا وہ ابا بن گیا اور اگر پہلے والا حرف بعد والے کو زیر دیتا ہے تو کیا ہو جائے گا یبنا ابی عبداللہ ہے نہیں لیکن ہم فرض کر رہے ہیں یبنا ابی طالب کیا کہتے ہیں علی ابن حالانکہ ابو طالب ہے نا نام ابو خالی کہیں گے تو ابو طالب یا کے ساتھ کہیں گے تو یا ابا طالب علی ابن یہ ابن ابن نے کیا کیا ابو کو مجرور کر دیا اس کو کہتے ہیں مجرور یعنی جر لگا دیا اس میں زیر لگا دیا علی ابن ابی تو ہمیشہ زیارت پڑھتے ہیں بچے شوق سے پڑھتے ہیں لیکن ہمیشہ بیٹا کسی عالم سے اپنے پیش عام سے سیکھا کیجئے اکثر میں کہتے ہیں اسلام علیک یا ابو الفضلی ابباس ایس پیکر پہ جا رہی ہے سب برداغ اڑاتے ہیں ان کے بچوں کو عربی زیارت بھی پڑھنا نہیں آتی ہیں انہیں کیا ابدا بچہ پڑھ رہا ہے کیا علم پڑھ رہا ہے دیکھ اسلام علیک یا ابو الفضلی ابباس یا کے بعد کیا آئے گا ابا یہ بڑھانا بھی بتانا بھی ہماری ذمہ داری ہے کیونکہ سر سنتے ہیں کان بے حضورے پڑھ رہے ہوتے ہیں زیر زبر سب غلط لگا کے پڑھ رہا ہوتا ہے یبنا امیر المومنین یبنا امیر المومنین یبنا کے بعد امیر زیر لگ جائے گا امیر المومنین اس لئے ضروری ہوتا ہے کہ شوق تو ہے آپ کو پڑھنے کا لیکن بھائی کسی علم سے زیر زبر تو ٹھیک کرا لو کیونکہ مائک پڑھ رہا ہے تو سارے عربی دان بیٹھے میں جو سن رہے ہیں باہر سمجھ میں آرہی ہے بات ہماری وہ تماشا بنا رہے تو سوشل میڈیا پہلک تماشا بن رہا تھا میں ایک حضیث کیسا سنی سر پیٹی لیا اپنا تماشا بنا رہا ہے ایک لفظ جو سعی پڑھ رہا ہو ساری حضیث کیسا گوڑو ماری اس نے سارے دیر زبر غلط کرتی یہی ہونا ہے اور کیا اردو کا محورہ تو یہی ہے ہمیں تو پرانی اردو آتی ہے سلامات بھیجئے محمد آل محمد پر اب سمجھ میں آئی بات تو اب آئیے کیا کنیت ہے آپ کی ابو عبداللہ کیوں بھئی ابو عبداللہ اس لیے کیونکہ آپ کے ایک بچے کا نام تھا عبداللہ رضی جناب علیہ صغر کا نام ملتا ہے نا کہیں عبداللہ رضی چھے مہینے تو اس بچے کی مناسبت سے کہا جاتا تھا ابو عبداللہ عبداللہ کے باب لیکن نہیں بھائی دیکھیں کنیت چھے سات مہینے میں نہیں بنتی بھائی اس سے پہلے بھی تو کوئی کنیت ہوگی تو یاد رکھیں ایک ہی کنیت ہے حسین کی جب آپ دنیا میں تشریف لائے تو جس وقت نام رکھا گیا ہے نا اسی وقت کنیت اور عربوں میں ضروری نہیں کہ کنیت رکھنے کے لئے کوئی بیٹا ہو بہت سے ان کی شادی نہیں بھی مگر کنیت ہے ہمارے دوستان وہ ساہا ان کی شادی نہیں بھی اسی سال کے ہوگئے وہ لیکن کنیت ہے کنیت رکھ دی جاتی ہے کنیت رکھنے میں شرط نہیں ہے کہ بیٹا ہو تو کنیت رکھی جائے گی بیٹا نہ بھی ہو کنیت اپنی مرضی سے رکھ سکتا ہے ابو جہل کا جہل نام کا کوئی بیٹا نہیں تھا ابو جہل نام کا ابو لہب نام کا کوئی بیٹا نہیں تھا تو کنیت اپنی مرضی سے رکھتے تھے اسے شوق تھا کہ میں ساری جہالتوں کا باپ بنوں اس نے اپنی کنیت ابو جہل رکھ لی کیا کرے یہی سمجھ میں آتا ہے ونہا ابو جہل کنیت کیا ہے ہے لوگوں کیا کر سکتے ہیں تو کنیت یہ اس لئے سمجھا رہے ہیں کہ کنیت کے لئے ضرور نہیں ہوتا کہ بیٹا ہو تو کنیت ہوگی نہیں کنیت بیٹے کے بغیر بھی کنیت تو جناب سیدھو شہدہ کی کنیت نام رکھا گیا کنیت رکھ دی گئی ابو عبداللہ کیوں علت ہے یاد رکھی جیسے بھی میں پہلے عرض کیا ظاہر بھی ہے باطن بھی ہے حضور کی کنیت کیا ہے ابو القاسم کیوں ہے ابو القاسم اب یہ میں آیت اللہ جواد عاملی سے نقل کر رہا ہوں مطلب عارف دورہ ہے وہ کہتے ہیں کہ کسی شاگر نے سوال کیا چھٹے امام سے جو سلاوات بیجی محمد پانی نہیں پانی نہیں لائے گا چھٹے امام سے سوال کیا کہ حضور کی کنیت ابو القاسم کیوں فرمایا ہم آسم نے بھئی ایک بیٹے کا نام قاسم تھا اس لئے ابو القاسم تھا بھی ایک بیٹے کا نام دنیا سے تو آپ کے سارے بیٹے چلے گئے تھے جو پیدا ہوئے تھے طیب طاہر اسماعیل ابراہیم قاسم اور بھی ایک دو نام مارا وہ تو انکرنٹکال ہو گئے تو اس نے پھر وہی سوال کیا میں پوچھ رہا ہوں آپ سے کہ ابو القاسم کیوں وہی سوال ہے جواب دے تو دیا لیکن ماسون مسکرائے یہ آگے کی بات کر رہا ہے سمجھ گئے آگے کی بات کر رہا ہے سن اللہ کے دین میں باپ اور بیٹے کا حکم ہے استاد اور شاگرد کا حکم ہے باپ اور بیٹے کا استاد اور شاگرد کا حکم ہے باپ اور بیٹے کا تو جانتا ہے نا کہ میرا جد علی ابن ابی طالب ہر میدان میں اللہ کے رسول کا شاگرد ہے ہر میدان میں اللہ کے رسول کا کیونکہ مولا نے خود فرمایا کہ میں نے جو سیکھا اللہ کے رسول سے سیکھا اب اس کو چھوڑ دی یہاں سیکھا وہاں سیکھا کہیں بھی سیکھا علی نے ایک جملہ کہہ دیا کہ میں نے جو بھی سیکھا اللہ کے رسول سے سیکھا اور میرا جد علی ابن ابی طالب اس کا لقب ہے قسم النعر والجنہ میرا جد علی ابن ابی طالب ہے جنہ تو دوزخ کا تقسیم کرنے والا قسمت کرنے والا تو سن شریعت اسلام میں دین اسلام میں استاد اور شاگرد کا رشتہ ہے باپ اور بیٹے کا علی شاگرد ہے اللہ کا رسول استاد ہے علی قاسم ہے اس لئے اللہ کا رسول ابو القاسم ہے یہ باطن یہ ہے باطن وہ تا ظاہر یہ ہے باطن تو ابو عبداللہ کا ظاہر آپ وہ بھی رکھ لی جائیں کہ کسی بچے کا نام عبداللہ تھا کہ باطن کیا ہے اچھا ایک جملہ اور بھی لکھا ہے انہیں یہ بھی لکھا کہ اس کی سطح یہی تک دی یہ دوسرا مطلب سن کے چلا گیا اگر یہ ستر بار ایک ہی سوال کرتا اللہ کا رسول ستر اللہ کا امام جعفر صادق کا فرزند رسول ہر بار الگ الگ جواب دیتا اور سب جواب صحیح ہوتے بیٹا دے دو پانی آسان ہو گیا مطلب جتنی بار دو بار پوچھا نا ستر بار اگر پوچھتا اس کو کہتے ہیں بات اندر بات اندر بات اندر آج کی تاریخ سے اس کی آج کی مجلس سے کیا مناسبت وہ بتا دیں آپ کو پہلے بھی سن لیجی ابو عبداللہ کیا ہے کیا ہے ابو عبداللہ ہم آتے ہیں کہ کیونکہ حسین نے قیامت تک کے بندگانِ خدا کی عبادتوں کو بچایا حسین قربانی نہ دیتے کوئی سجدہ کرنے والا نہ ہوتا کوئی جیسے اللہ چاہتا ہے ویسے عبادت کرنے والا نہ ہوتا کیونکہ تمام عباد اللہ کی عبادتوں کو بچایا تو روحانی اور مانوی طور پہ حسین قیامت تک آنے والے بندگانِ خدا کا روحانی اور مانوی باپ ہے اس لیے ابو عبداللہ یہ باطن یہ باطن وہ ظاہر یہ باطن یہ کیوں لائیا ظاہر اور باطن اب آئیے ایک مطلب دینا تھا جس کے لئے یہاں تک لے کر آیا اب سمجھ میں آگیا عبودیت کہ حسین کو بھی کنیت ملی تو عباد اللہ کی حوالے سے ملی اللہ کے بندوں کے حوالے سے ملی عبودیت کے حوالے سے ملی اب آئیے قَالَ رَسُولُ اللَّهِ فَاطِمَةُ اُمْوَ عَبِيْهَا فاطِمَةُ اپنے بابا کی ماں ہے فاطمہ اپنے بابا کی ماں ہے ایک ظاہر ہے ایک باطن ایک ظاہر کیا ہے یہ پہلے مثالیں اتنی تو دیا آپ کو کیا باب آپ آسانی سے سمجھ لیں گے فاطمہ امو عبیہ کا مطلب کیا ہے اگرچہ کہ ہم نے پہلے بھی بیان کیا لیکن کیا کریں یہ فضیلت ایسی ہے مہدرِ حسنین کی کہ جو ہر سال ہر جگہ میں نہیں سارے علماء بیان کرتے ہیں اس کے بغیر تسلی نہیں ہوتی ہے سلمات بے جیے محمد آلِ محمد اب نے تو حوضہ علیویہ شاید ہی کوئی عالم مشتہید ایسا ہو جس سے یہ فضیلت ہر سال نہ سنیے اس فضیلت کہ اپنی لذت ایک کیف ہے نا کیسے آدمی جو فضائل مخصوص ہیں ان میں تو اپنی طرف سے ترمیم نہیں کر سکتا نا ہماری ہم بڑے بڑے فنکار پیدا ہو گئے ماشاءاللہ وہ اپنی طرف سے بھی گڑھ لیتے ہیں مانا کہہ دیئے پچھلے سال پڑھا تھا اب کوئی نئی چیز لے کر آؤ انہیں کہا ہر جگہ کھیل شروع ہو گیا کھیل 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 دین نہیں ہوا ماذا اللہ ماذا اللہ کھیل تماشا ہو گیا ان کے لئے یہ ہو گیا تھا اب کوئی نئی چیز لاؤ یہ ہو گیا اب کیا مطلب کچھ چیزیں جیسی ہیں ویسی ہیں روایات میں آپ واقعات کا تحلیل اور تجزیہ کر سکتے ہیں آپ فضائل کی تشریح کر سکتے ہیں واقعے کو تو نہیں بدل سکتے واقعہ تو اپنی جگہ ہے تو فاطمہ امم ابیہ فاطمہ اپنے بابا کی ماں ظاہر کیا جو آتا ہے روایات میں کیسے خدمت کی بابا کی اپنی ماں کے وصال کے بعد جناب خدید الکبرہ کے وصال کے بعد ایسے خدمت کی جیسے ماں اپنے بچے کی خدمت کرتی ماں اپنے بچے کی خدمت کرتی ایسے خدمت کی فاطمہ اس لئے اپنے بابا کی ماں کا مقام رکھتی فاطمہ تو امو ابیاء اللہ کا رسول یہ بھی بتانا چاہ رہے گے جس کو میں اپنی ماں کہہ رہا ہوں تمہاری ماں کے احترام کے لئے میں نے اتنی باتیں کی تمہاری ماں کے احترام کے لئے میں نے اتنی باتیں کی کہ خبردار ماں کی توہین نہ کرنا ماں سے بتمیزی نہ کرنا ماں کے قدموں کے نیچے جنت ماں کا مقام یہ ماں ذل الہی ماں اللہ کا سایہ ماں اللہ کی رحمت ماں اللہ کی نعمت ماں کی دعا اللہ خالی نہیں پلٹا تھا اولاد کے لیے اتنا مقام تمہیں بتا رہا ہوں تو جسے میں اپنی ماں قرار دے رہا ہوں خیال کر لینا سمجھ بائی بات یہ ظاہر ہے ابھی ظاہر ہے یہ ظاہر بتا رہے ہیں ماں قرار دیا میری ماں ہے بات وہ میری ماں ہے باطن کیا ہے اس کا ام کے ماں نے صرف ماں تو نہیں ہے ام کے ماں نے اصل کے بھی ہیں جڑا جڑا اور اصل اصل ام الكتاب کوئی سورہ ایسا ہے قرآن میں جسے ام الكتاب کہا گیا سورہ فاتحہ اس کو کیا کہا جاتا ہے ام الكتاب تو یہاں کیا مطلب ہے کتاب کی اصل کتاب کی اصل ام القرآن مکہ کا نام ہے ام القرآن قرآن جمع ہے قریے کی آبادیوں کی اصل ماں بھی کہہ سکتے ہیں حرج نہیں لیکن ظاہر ہے کہ ماں کا وہ معنی تو نہیں آ رہا یہاں پہ اصل یعنی جہاں سے ساری آبادیاں نکلیں اسے کہتے ہیں جڑ اسے کہتے ہیں اصل برائیوں میں بھی آتا ہے ام الخبائس وہ نشے کو کہا جاتا ہے کیا تمام خباستوں کی اصل یہاں سے پیدا ہوتی ہیں یہاں سے نکلتی ہیں آج کل ام الخبائس اور کوئی دنیا کے نقشے پہ موجود ہے ام الخبائس جازت بیماریاں برائیاں پوری دنیا میں پھیلتی چلی جا رہی ہیں سلامات بھی دیئے محمد آل محمد پر تو بات سمجھ میں آگئی اصل 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 اب جو فرمایا فاطمہ تو ام ابیہا اب رکھیے اصل کا معنی وہ ظاہری معنی ہے کہ فاطمہ میرے لئے ماں کا مقام رکھتے ہیں فاطمہ تو ام ابیہا اپنے بابا کی اصل ہے یعنی رسالت قیامت تک اگر باقی رہے گی امامت اگر قیامت تک باقی رہے گی تو اس وجہ سے باقی رہے گی کہ فاطمہ میری اصل ہے مل کر بلند آواز سے ایک بار اور سلوات حنایت فرما دیجئے ایک سوڑی آگئی بات کیسی خاتم ختم کیا میں نے بھی ارس کیا عجیب ہے عجیب ہے اتنی محبت ہوتی ہے کہ رسول سے جس چیز کی نسبت ہو اس کی شبیہ بنا کے پیشانی پہ لگا لیتے ہو یہ وہ پہ لگا لیتے ہو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کتنی محبت ہے آپ کو ہے نا کہ اگر وہ اصل مل جاتی نالین تو آپ کیا کرتے ہیں نا محبت میں کوئی برائی نہیں کر رہا میں تو تعریف کر رہا ہوں اتنی محبت کرتے ہیں اتنی محبت کہ اصل نالین تو محسر نہیں اس کی شبیہ بنا کے ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہم تو خوش شبیہ بنانے والے لوگ ہیں بھئی ہم کیوں اعتراض کریں گے بھائی تو خوشی کا باعث ہے تو وہ اتنی محبت اتنی محبت کہ اس کی شبیہ بنا کے پیشانی پہ تاج کی صورت میں لگائی جائے بلکہ وہ نگین تاج جس کو کہتے ہیں نگین اے تاج بن جائے لباس پر لگائی جائے احترام سے اس کو بار بار چوما جائے یہ منطق سمجھ میں نہیں آئی کہ نالین کی شبیہ سے اتنی محبت اور جو رسول کے جگر کے ٹکڑے ہوں عشق مجازی ہوتا ہے نا مجازن اگر کسی سے محبت ہو جائے تو کہتے ہیں کہ اس کے گلی کی خاک سے بھی محبت ہو جاتی ہے اور شاعر پتہ نہیں کیا کیا اس کے پر نظم کر دیتے ہیں خاک در جانانا اور کیا 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 کچھ سکتے ہیں خاک ساری کے لیے گرچے بنانا تھا مجھے مجھ کو خاک در جانانا بنایا ہوتا شاید باندور شاہ زفر کا شدہ میں ایک مثال کے طور پر کہہ رہا ہوں ایک نہیں سیکڑوں ہزاروں شاعروں نے مثال دی ہے نا مجازی حقیقی محبت کی بات نہیں عشق مجازی غلط ہے مگر ہے نا دنیا میں موجود ہے کہ نہیں ہے وہاں گے ہر شئے سے محبت اور جہاں عشق حقیقی ہو اللہ کے حبیب کا عشق کا دعویٰ ہو جو مقصود کائنات جس کے لیے اللہ نے یہ زمین و عصمان یہ عالمین یہ بز میں عالمین سجائی ہے بز میں کائنات سجائی ہے وہ رسول جس کے لیے فرمایا گیا حدیث قصی میں لَوْ لَا كَمَا خَلَقْتُ الْأَفْلَاكَ حبیب اگر تجھے خلق نہ کرتا تو کچھ بھی خلق نہ کرتا وہ اللہ کا رسول اس سے عشق کا دعویٰ وہ تو عشق حقیقی ہے نا مجازی تو نہیں اسے دعویٰ تو عشق حقیقی کا دعویٰ ہے جس سے عشق حقیقی ہو اس کے بچوں کے اس طرح گلے کاٹے جائیں اس کی بیٹی کا عالم یہ ہو جائے اچھا لوگ مبالغہ سمجھتے جب ہم کہتے ہیں کہ آپ ضعیفہ ہو گئی تھی آپ کے سر مبارک کے بار سفید ہو گئے تھے آپ کے رخِ انور پہ جھریاں نمدار ہو گئے آپ کمر خمیدہ ہو گئی تھی اور اسا کے سہارے اٹھتی تھی بیٹھتی تھی چلتی تھی یہی چیزیں ہیں نا جو بیان کی جاتی ہے اس پر کہتے ہیں ہمارے ہم کچھ بقراتِ آزم پیدا ہو گئے کہ نہیں ایسا نہیں ہوا ایسا نہیں ہوا ایسا ہو نہیں سکتا تو سنا تمہیں کیا معلوم کہ ایسا ہوا کہ نہیں ہوا پہلے یہ بتاؤ کہ آپ کا سنہ مبارک کیا تھا اٹھارہ سال انیس سال ہمارے برادران کے مطابق پچیس سال ٹھیک ہے فرض قائم کرلو ہمارے نزدی تمہیں اٹھارہ سے انیس سال لیکن چلو وہ روایتیں دے لو اکیس سال تیس سال پچیس سال جو کہتے ہیں کہ بیسہ سے تین سال یا چار سال پہلے آپ دنیا میں تشریف نہیں دی وہ بھی دیکھیں ہمیں پیس تو ساری روایات ہیں تو پچیس سال پس اتنا بتا دو کہ پچیس سال کے سن میں کوئی خاتون زیفہ ہوتی ہے اس کے سر کے بال سفید ہو جاتے ہیں اس کے چہرے پہ جھڑییاں آتی ہیں وہ کمر خمیدہ ہو جاتی ہے اور جبکہ اس سے پہلے کچھ بھی نہ ہو اٹھائیس سفر سے پہلے کچھ نہ ہو اسے کوئی مرض نہ ہو اس کے پاتھ اس کے ساتھ پچھتر دن اور پچھتر دن تو ٹوٹل ہے نا یہ تو کچھ دن بعد کا واقعہ ہے تو اتنے دنوں میں کوئی بیس پچیس سال کی خاتون ایسی ہو جائے گی تو کبھی سوچا نہیں کہ ایسا کیوں ہوا کہتے ہیں اسی رئے تو ہم کہتے ہیں ایسا نہیں ہوا تو سنو اس کے ثبوت کیا ہے اور کیوں ہوا اگر مسئیبتیں نہیں پڑھیں وہ جو پیدا ہو گئے نا کچھ بدبخت لوگ کہ مسئیبتیں پڑھی نہیں تھیں یہ تو مبالغہ کیا ہے تم لوگوں نے شیعوں نے مبالغہ کیا ہے تو سنو کہاں سے نکالو گے تاریخ سے وہ مرسیہ جو سیدہ زہرہ کا ہر جگہ موجود ہے کہہ تو جھوٹ کہہ تو جھوٹ آج تک کسی کی ہمت نہیں ہوئی اس مرسیہ کو جھٹنا دے جو فاطمہ زہرہ نے اپنے بابا کی سے جدائی کے بات کہا ہے موجود ہے ہمارے برادران کیا موجود ہے سارے حوالے رکھتا ہوں پینتیس چھتیس خوالے میرے پاس جہاں جہاں موجود ہے یہ مرسیہ بلکہ اس کو ضرب المسل کے طور پہ بھی پیش کیا جاتا ہے اس مرسیہ کو تو پھر وہ مرسیہ یوں ہی کہہ دیا تھا کہ سبت علیہ مسائب لونہا سبت علیہ میں سرنا لیا لیا اے بابا جان آپ کے بعد مجھ پر وہ مسیبتیں پھوٹ پڑی کہ اگر روشن دنوں پر پڑتی تو وہ سیاہ راتوں میں تبدیل ہو جاتے کیوں کہا بی بی نے سب سے بڑا ثبوت تو خود بی بی کا مرسیہ اور جب معصومہ کہہ رہی ہے کہ مجھ پر ایسی مسیبتیں پڑی تو مبالغہ نہیں ہے شاعری نہیں ہے اس کا مطلب ایسی مسیبتیں پڑی ہیں کہ اگر روشن دنوں پر پڑتی ہیں تو سیاہ راتوں میں تبدیل ہو جاتے ہوتے میں اکثر جنگوں پر یہ مثال دیتا ہوں اپنی مثال دیتا ہوں کچھ عرصے پہلے میں گر آتا ایک جگہ سے تو میرے پسلی میں چوٹ لگی سانس لینے میں تکلیف ہو رہی تھی مجھے تو میں نے ڈاکٹر کو دکھایا ایکس رے بلکل ٹھیک ذرا سا بال بھی نہیں ذرا سا بال بھی نہیں بلکل ٹھیک کہ بس یہ گرنے سے ذرا سا ورم ہو گیا ہے ہفتے بھر میں یہ ٹھیک ہو جائے گا ایک دوا دے دیتا کھائیے اور یہ لگائیے ایک ہفتے بھرے یقین مانے میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ نہ میری ہڈی ٹوٹی ہے نہ میری پسلی ٹوٹی ہے نہ میری پسلی میں بال آیا ہے مگر ایک ہفتے مجھے سانس لینا مشکل ہوتا تھا ہر سانس میں اپنی بتا رہا ہوں کسی ڈاکٹر کی تحقیق نہیں بتا رہا وہ اپنی جگہ بھائی میں اپنے پر گزری بھی بتا رہا ہوں کہ جب تک وہ ٹھیک نہ ہوا جب میں سانس لیتا تھا مجھے تکلیف ہوتی تھی عذیت ہوتی اور میں سوچتا تھا کہ جس بی بی کی چار پسلی ہاں ٹوٹ گئی جس کے پہلو پہ جلتا ہوا دروازہ گرایا گیا ہو اس پر کیا بیٹی ہوگی اب سمجھ میں آیا بتایا نہیں تھا علی کو یہ جو شدت زبط تھی یہ جو قوت برداشت تھی بی بی کی اس سے کھڑی نہیں ہو سکتی تھی سیدھی اسی عذیت کے سبب یہ گرب چہرے پہ جھریوں کی صورت میں آیا تھا یہ اندرونی درد اور تکلیف تھی جس کی وجہ سے سر کے بال سفید ہو گئے تھے جس کی وجہ سے آپ سے سیدھی قامت کے ساتھ کھڑا نہیں ہوا جاتا تھا اسا کے سہارے کمر خویدہ یہ تکلیف تھی جس کی وجہ سے باقی سارے دن بی بی کے تب کی حالت میں یعنی تیز بخار کے عالم میں گدر رہے تھے جس کی وجہ سے ہر وقت ایک بڑا سا دپٹا یا رومال سر سے باندھ کے رکھتی تھی نہ معلوم ہوتا دنیا کو معلوم کیسے ہوا جب علی جنازہ تیار کر رہے ہیں بس آخری جملے جب علی جنازہ تیار کر رہے تھے بہار بیٹھے ہوئے خاندان کے لوگوں نے بی بیوں نے علی کی ایک چیخ سنی ایک فریاض سنی اور جب یہ واقعہ تمام ہوا تو پوچھا لوگوں نے یا علی جب آپ دختر رسول کا جنازہ تیار کر رہے تھے ایک چیخ سنی تھی آپ علی کی آنکھوں سے پھر آنسو جاری ہو گئے تو میں کیسے بتاؤں کہ جب جلتا ہوا دروازہ پہلو پہ گراتا سیدہ کی سیدہ کی کتنی پسلیاں ٹوٹ گئیں تھی مگر سیدہ نے آخر وقت تک علی سے شکایت نہیں کی شکایت جنازہ تیار ہوا علی لے کر نکلے وسیعت کے مطابق مدینہ میں کسی کو نہیں بتائے گیا کہ جنازہ کب اٹھے گا سب دن میں چلے گئے واپس رات کی تاریخی میں تابوت میں پہلا جنازہ اٹھ رہا ہے تابوت لے کر نکلے خاص افراد کے ساتھ خاندان کے ادھر گھر سے نکلے کچھ دور چلیتے پیچھے سے کسی بچی کے رونے کی آواز آئی اب جو علی نے مڑ کر دیکھا تو کیا دیکھا چار سال کی بچی سے اممہ مجھے چھوڑ کر نہ جاؤ اممہ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی امم مجھے کس کے سہارے چھوڑ کر جا رہی بچی بین کرتی بھی جنازہ کے پیچھے پیچھا علی نے جنازہ رکھ دیا واپس مڑے بچی کو گود میں اٹھایا آغوش میں لیا اور تیزی سے گھر میں داخل ہو گھر میں داخل ہونے کے بعد بچی کو آغوش سے اتارا سینے سے لگا لی اب علی رو رہے روتے جاتے ہیں باتیں کرتے جاتے ہیں میری بچی زینب رات کی تاریکی سہی کوئی دیکھنے والا نہ سہی کوئی سننے والا نہ سہی لیکن تیرے بابا علی کو گوارہ نہیں کہ اس عالم میں بھی تو روتی ہوئی گھر سے باہر آ جائے اے مولا آپ نے بڑا احتمام کیا کہ رات کی تاریکی میں بھی زینب کے گریے کی آواز نہ جائے یہ گیارہ ہجری ہے نا گیارہ ہجری ذرا آئیے ایک سٹھ ہجری کے کوفے اور شام میں آئیے نام محرموں کا ہجدہام ہزاروں کا مجمع شام کا بازار تھوے سے کھوا چھل رہا ہے قیدی دو قدم آگے چلتے تھے دس قدم پیچھے دھکیل دیے جاتے تھے بی بیا پشتے ناقا پہ علی و بطول کی بیٹیاں فریاد بلند کر رہی ہیں واہ حیدرہ واہ مصطفہ والیہ آؤ نانا محمد مصطفہ دیکھو یہ آپ کا کلمہ پڑھنے والے آپ کی ذریعت کے ساتھ کیا سلوک ادا کر رہے ہیں کیا سلوک کر رہے ہیں اور یہ سارا مجمع نام محرموں کا منادی ندہ دے رہا ہے آؤ لوگو آؤ آؤ جسے علی و بطول کی بیٹیوں کا تماشا دیکھ علا لانت اللہ علا القوم الظالمین ماتم حسین